موسیقی 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 سے کیوں مل جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو اس طرح سے جانا بڑتا ہے بڑا اچھا آپ نے مجھے موقع دیا مشرف صاحب پہ بات کرنے کا پہلی بات تو اندر لائٹر سائٹ جس طرح میجے صاحب نے کہا کہ وہ قاضی کا نظام ہونا چاہیئے تو میرا خیال میں کہ جو ہمارے اتنے ایفیشنٹ آفیس ہوں جس طرح کہ ہمارے جی ای ٹی والوں نے کام کیا ماشاء اللہ سلوٹ تو دن کہ انہوں نے ساٹھ دن کے اندر اندر کیسا زبردست اگر جس طرح اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اگر اس طرح امانداری اور جانفشانی سے مجھے امید ہے ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایسا کام کر سکتے ہیں اگر اسی طرح کے لوگ امانداری سے کام کریں اور سسٹم ان کو پروٹیکٹ کریں سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو اس سسٹم میں پروٹیکشن پروائیڈ کی جب ان کو پتا تھا کہ ان کو سسٹم میں پروٹیکشن پروائیڈ کی تو انہوں نے وہ ریزلٹ صاحب کو ڈیلیور کر کے دی ہے اسی طرح اکثر ججز کہتی ہی تھے کہ مطلب ان کو دھمکیاں آنے شروع ہوتی تھے تو وہ صحیح طریقے سے اس کا نہیں دے پاتے تھے جو ان کو فیصلہ دین ہوتا ہے بلکل تو وہ اور دوسرا جان تک مشارف صاحب جب ہم فوج میں تھے تو وہ ہمارے سپاس لار رہے شروع شروع میں میں نے بھی جس طرح کا لیکن میں پرسنلی میرا اپنا ذاتی اپینین ہے کہ مشارف صاحب نے جو یہ ہٹس سال گزارے میرا خیال ہے کہ شروع کے تین سال جب انہوں نے صاحب کی بات کی تو سب نے اس کو بہتر سمجھے بہتر سمجھے اور انہوں نے کچھ سٹپس ایسے بھی لیے جس سے اس ملک کو واقعی خاطر کا فائدہ ہوا فائدہ ہوا لیکن یہ دی پریسیج آف ٹائم جس طرح لوگ لوگ ان کو بتانا شروع کرتے ہیں نا تو یہ جب رولرز کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ جی تمہارے بغیر یا تم سے بہتر اور کوئی اس ملک کو نہیں چلا سکتا تو مشارف صاحب کی ذہن میں بھی جب یہ بات آگی کہ جی ان کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا یا صرف وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں تو وہاں سے پھر اس کا جو ہے نا فال آٹ شروع اور آستہ آستہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا جو کہ صرف ان کے اقتدار کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تھے جو کہ اس ملک کے لیے فائدہ نہیں تھے اور سب سے جو سب سے ابھی ہمیں انہوں نے توفہ جو دیے ہوئے ہیں اس ملک کو یہ جو زرداری صاحب کی شکل میں ہے جو پریزر ایکسٹ ہمارے جو سب سے بڑا تو توفہ ان کا وہ ہے اس کو ہی اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کو ابھی تک ہم اس چیز سے باہر نکل نہیں سکے اور کہا یہ جارہا تھا ہے وہ جب مطلب نواز شریف صاحب جا رہے تھے کہ بالکل نکال کے باہر پھیک دیا اور اب کبھی نہیں ہا پائیں گے پھر انہی سے این ار او کر کے واپس ان کو لائے جاتے ہیں وہ اپنے اقتدار کو ایکسٹینڈ کرتے رہے اور مین وائل یہ پارٹیاں مل کر وہ جو انہوں نے وہ جو سی او ڈی بنایا جس میں انہوں نے پلان کیا گیا گیا ہم اس ملک کو کیسے ڈوٹیں گے اور کتنا عرصہ تک ہم اس ملک پہ قابض رہیں گے اس چیز سے اب اب نکل نہیں سکتے تو میرے تو خیال میں پرسنلی میرا پر ذاتی اپینین ہے میں فوج کا اپینین میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا ذاتی امین ہے کہ جو مشرف صاحب کا شروع کا دور تھا وہ تو ٹھیک تھا لیکن بعد میں جو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ دور ہمارا جو نہیں بڑے غلط مشرف صاحب میرے ذاتی دوست ہیں سر میرے ہمارے انڈرنر میں گھر آنا میرے ذاتی دوست ہیں میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا کسی نے پوچھا تھا ایک سے یہ پولیٹیشن سے کہ سر آپ کا کمال کیا جیسے چودی شدات ہو گیا فلانے ہو گئی ہو گیا کہتے ہیں آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے کہندر جی میں فوجی نو سیاست ہی کھج کے لے آیا کہ فوجی کو سیاست میں لے آیا جب فوجی کو ظلیل کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ اس کو جا کے سیاتی لیڈروں سے مل جائے آپ انویریبلی دیکھیں گے کہ پھر وہ گند مچنا شروع ہو جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اس نیج میں چلی جاتی ہیں کہ وہاں تھے ہونا یہی چاہیے میری ذاتی رائی یہی ہے یہ بلکل صحیح کہا ہے نو نے یہ بلکل صحیح بات ہے جتنی ریکوری دوز زمانے میں نیب کی ہوئی جس طریقے سے ڈاکٹر عطاہ الرحمان کو مشرف لے کر آئے جس طریقے سے ہم نے اپنے استاذہ کو باہر بیجا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو وہ اور اچھی سوچتی جیسے عمران خان نے کیا ہے کہ سرکاری سکولوں کو بہتر کیا ہے دیکھیں نا اگر احساب کا نظام ہے یہ سب چیزیں سب ملکے چیزیں بنتی ہیں تو اگر وہ اگر وہ وہاں پہ سرکاری سکولوں کو بہتر کر رہا ہے کہ ایک لاکھ بچہ ادھر سے ادھر آگے تو یہ بہت بڑی بات ہے اصول ہی بات یہ ہے سر کہ پاکستان میں دو نظام پیرلل چل رہے ہیں ایک نظام سے سپائی اور غریب کلر اور یہ پیدا کیا جاتا ہے اور ایک نظام ایچسن کالیج کیڑی کالی اسن ابدال کیڑی کالی پیٹارو لارس کالی گھڑا گھڑی یہاں سے جو ہے تمام جو ہیں یہ ہائر اپس اور بیورو کریسی اور یہ پیدا کیا جاتا ہے جب وہ انٹرویو کے لیے آتا ہے کہتا ہے where are you from what's like I'm from sir ایچسن او ایچسونین which wing are you from and this and that وہی پہ جناب وہ بیٹھ جاتے ہیں oh thank you thank you دوسرا جب آتا ہے انٹرویو دینے کے لیے کہتا ہے what is your name sir I've been studying in uh چیچو کی ملیاں اسلامیاں اسکول یا گورنمنٹ اسکول تو ادھر ہی اس کا مو بن جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے اچھا اس کے اچھا اچھا اور اور تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں ایک تعلیم کا نظام کر کے آگے بڑھنا چاہیے this is the only way کہ پاکستان ترقی کرے گا میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ میں ایک غریب آدمی کا بچہ ہوں اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا بڑا بھائی کرنل میں میجر میری بیگم میجر ڈاکٹر میرا چھوٹا بھائی اس نے اس نے امیسی کیا فیزکس میں قائد آدم ینورسٹی سے میرا اس سے چھوٹا بھائی اس نے امیسی بائیو کیمسی کیا گورنمنٹ کالیج اس نے دیر اسمائل خان سے میرے تیسرے بھائی نے امیسی اسٹیٹسکس کیا فرام رہور he's a wing commander and now he's in NAP and he has been declared the best officer of NAP in 2016 by president not even مطلب 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 اچھے فیصلے NAP کی طرف سے آنے آ آ آتے دیکھ رہے ہیں سر وہ میں نے کہا وہ ڈی جی human resource اور آج کل ڈی جی training ہے وہ NAP کا تو میں میں جو آپ کو بات اچھا اس سے چھوٹا بھائی میرا electronics mentioning کی ہے میرے مطلب میں آپ کو یہ بتانا کہنا یہ چاہ رہا ہوں میسیج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا رہ اپنے بچوں کو پڑھائیں چاہے غریب ہے چاہمیر ہے تعلیم ہے کیسی چیز ہے جو آپ کو کل کو آپ کا بچہ افسر بنتا ہے اور یہ بھول جائیں آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی فوج میں یا یہ ہے اور فوج میں فوج ایک وائد اتار ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ لوگوں کو میرٹ کے اوپر لیا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو سفارش پر نہیں لیا جاتا آئیس ایس بی کے اندر بان آر ٹو پرسنٹ میں نہیں کہتا ہوں سب جگہ پہ بیڑ ہے لیکن زیاء اللہ کو دیکھ لیں ہی اس پرام میڈل کلاس جنرل عیوب خان ہی اس پرام میڈل کلاس آپ مشرف کو دیکھ لیں مشرف کے والے سابٹر کی میں وہ امبیزی کے اندر تھے آپ ان کو اٹھا کر جو فوجی حکومتیں یا جن کے لوگ آئے ہیں تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ فوج ایک وائد ادارہ ہے پاکستان کا آج میں ہم کیونکہ ہمیں بلائے گیا یہاں پر ہم اس فورم سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ سر فوج کو کوئی تعین دے دیں میں آج بھی کہوں گا کہ فوج کا کوئی تعین ہونا چاہیے ہمارے آئین کے اندر ایک بات دوسری بات جس طریقے سے میں نے کہا کہ وہ اصحابی عدالتیں بنائی جائیں یہ میری سوچ ہے آپ اس کو بہتر کر لیں اس پہ ہسنے والی بات نہیں ہے کوئی آدمی جو ہے میری اس بات سے جب تک لاتوں کے بھوت نہیں مانے گے جب تک ان کو جو ہے جھوٹ والے والے کو جھوٹے اور دیر اندر سر یہ 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 میں صرف ایک بات کالر 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 سب جی 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 اس کیا سوال بوشتے ہیں مرحبت نے ہوا یہ تینوںھ ایک ہوسکت کے مرحب challenge میرا سلام پاس آدمی جواب ہے do you believe three honor of question there case there was 1977 they was against the batoo agitation people is coming outside there is a pre-planned CIA planted they planted because there bring to the revolution, the islami revolution and other جہاد میں جہاد کرتے ہیں اور میں نے انتینوں کوئی سجن کیا یہ پری پلاند کی پلان تھا کہ اس کا پلان تھا کہ کسی طریقے سے اسلامی ریولوشن ٹام کیا جائے اس کے حسرات جو ہے کہ اگنس تکیمینیزم پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کو ایک سازش کی تیر پھر اس کا دیر پھر عشیہ کو پھر عشیہ کو پھر عشیہ کو پھر عشیہ ان کے اندر لانا اور ون ون اس کے گین اس کو توڑنا اور سیکنڈ وان چینہ کے اگیش اس کو اس کی کرنا چینہ ایک تو ویری کلیور تی اسٹے اوے بات رشیہ کو توڑنے کے بات بیگ میسٹیک ویر آر ویر انڈر دا پرشن سیل نو سیکنڈ وان آرمی نے پھر میسٹیک کیا کہ پرویز مشرف جو تھا اس نے جو ہے کہ اس کو نائن الیون کے بات اس کو کوئی امریکہ کو ججمیٹ نہیں کر سکا تو کیا کرنا پھر پرویز مشرف نے ان امریکہ کو ان کانٹر کرنے کے لیے جو پالسی اختیار کی اس سے ہمیں بہت شروعی آپ کا کال کرنے کیا کہیں گے کیا پیسا ہوں اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنرل مشرف یا جنرل زیا صاحب یا عیوب خان یہ عوام کی سپورٹ سے نہیں آئے تھے اور وہاں پر ہمارے یہاں بڑے خوددار قسم کے جنرل بھی ہیں جنرل راہیل شریف کی فیملی کو میں جانتا ہوں ان کے بھائی شبیر شریف تھے میجر شبیر شریف جو شہید ہوئے ان کو نشان حیدر ملا تو یہ اس خاندان سے ہیں جہاں پر وارئیرز ہیں میں کیپٹن شبیر تھا مجھے ستارہ حرب ملا تو ہم دو شبیر تھے پاکستان آرمی میں لیکن لوگوں کا غلط تصور ہوتا ہے یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دونوں شیعہ ہیں کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ میں بھائیہ ہوں حالانکہ یہ ٹرو نہیں ہے تو اسی قسم کی میں مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ افوائیں ہوتی ہیں آرمی کے خلاف لیکن آرمی میں بڑے خوددار قسم کے جنرل ہیں انہوں نے اقتدار لینے کی بجائے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے اور یہ ہنگاموں سے بچایا ہے جہاں تک یہ عوام مر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ ترقی کرتے ہیں تو دوسرے آدمی آپ سے جیلس ہو جاتا ہے لیکن اس کا حل ہمارے پاس ہے جو رسول کریم نے فرمایا ہے آپ ان کو اسلام کی تعلیم دیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اللہ تعالی کے جو راستے ہیں بتائے ہوئے وہ کتنے عظیم ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت دیتا ہے تو وہ ملے گی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو رزق ملے گا اور جتنا ملے گا وہ وعدہ ہے آپ سے اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ اس کو حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں تو جن لیڈروں کی طرف ہم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بے شک وہ سیویلین ہو آرمی کے ہو ان کو یہ رزق ملنا تھا بد قسمت ہی ان کی ہے کہ انہوں نے راستہ غلط تلاش کیا ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے آپ جو جونئر آفیسرز ہیں جو کلارکس ہیں جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی تنخواہیں بہتر کریں تاکہ وہ باعثت طریقے سے معاشرے میں رہ سکیں اور وہ تنخواہیں آپ دے سکتے ہیں آپ کے رسورسز ہیں اور رسورسز میں اشارہ کر چکا ہوں ہم اس وقت بہت سٹرونگ آرمی ہیں ہم دنیا کے ملکوں کو ایکوپمنٹ دے رہے ہیں بنا کا تو وہ پرافٹ کہاں جا رہا ہے نیچرلی اگر وہ صحیح راستے پر رہے گا تو ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے کیا کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آرمی میں سولجرز کی تنخواہ جس سمانے میں ہم نے سیونٹی ون وارڈ لڑی ایک سو روپے تھی اور میری تنخواہ تھی ساڑھے تین سو روپے میں کیپٹن تھا لیکن ہمارا جذبہ تھا ہم پیسے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے ہم وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے کو بھی تیار تھے تو پیسے کی بات نہیں ہوتی اگر پولیس والا بھی اسی طرح سوچے تو یہ حالات بدل سکتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ہر انسان کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہر شخصیت ایک سی نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کریں اسلام کو پھیلائیں انسٹیٹویشن بنائیں جہاں ہم ایرابک لینگویج سکھائیں ان کو چونکہ ایرابک لینگویج سیکھنے سے اور انگلیش لینگویج سیکھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ باہر جائیں گے وہاں سے آپ پیسہ بھیجیں گے واپسگار میڈلیش سے کافی پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے امریکہ سے انگلینڈ سے بھیجتے ہیں پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ راستے اختیار کرنے چاہیے ہیں اچھا میں ہی چاہ رہا تھا کہ آخر حصہ ہے اور چیز جانا ہی چاہ رہا تھا کہ ابھی جو کل پریڈ ہوئی پاکستان میں اور پاکستان سے مغبوضہ کشمیر میں جو ہی جو مغبوضہ کشمیر کے جو نیحتے معصوم لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پریڈ میں وہاں پہ اپنا جذبہ دکھایا تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو سلام انسلوٹ جس بہادری اور بے جگری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں انڈین آرمی کے ساتھ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان یکسٹرز کو ان والدین کو ان ماں کے لیے جن کو پتا ہو کہ ہمارے بچوں کی آنکوں میں چھرے مارے جائیں گے جن کو پتا ہو کہ ان پر گولیاں چلیں گے یہ بچہ جو آج گھر سے باہر جا رہا ہے یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا اور وہ ماں ان بچوں کو ان شہروں کو ان بھائیوں کو اور بہنوں کو بھیج دیتی ہیں اور وہ باہر جا کے میدان میں اس انڈین فوج کے سامنے سینہ سفر ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی سولجر اور پاکستانی سوچ پاکستانی فوج کی طرف یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مجھے یقین ہے کہ اس بات سے ہمارا دل روتا ہے اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کریں گے اور کرتے رہیں گے ساری عمر کرتے رہیں گے جب تک کہ کشمیر کو آزادی نہیں ملے گی یہ تو بات اٹل ہے اور انڈیا کو بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو آپ مار نہیں سکتے آپ اپنے لوگ خاص طور پر جب انڈیا آرمی کے خلاف کھڑے ہوں گے یہاں سے اور وہاں سے بھی جو اور وہ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ کشمیری کہ آج پاکستانی فوج یا پاکستانی عوام یا پاکستان کا ہاں ہمیں ایک چیز ضرور کرنی چاہیے جو میں چاہوں گا اپنے لیڈروں سے یہ وہ موقع ہے جب پوری پاکستانی نیشن کو ایک دن منانا چاہیے کہ وہ کشمیر کے لیے نکلے سڑکوں پر بھار اس دن پاکستان کے اندر کوئی اور کام نہیں ہوگا صرف ایک کشمیر کا نام لیا جائے گا ہر آدمی کشمیر کے لیے کھڑا ہوگا تاکہ پوری دنیا کو ایک میسیج جائے اور کشمیری بھائیوں کو آج یہ پیغام ملنا چاہیے یہ پیغام ان کو ملنا چاہیے آج کہ دے آر ناٹے لون پاکستان آر بھی پاکستان کے لوگ پاکستان کا بچہ پاکستان کا پیسہ پاکستان کے ہتھیار پاکستان کا ایٹم بام پاکستان کی ہر چیل انہی کے لیے ہے اور وہ پاکستانی ہے لانگ لیو کشمیر انشاءاللہ آزاد کشمیر ہوگا یہ میرا یہ میرا نار ہے یہ میرا میسیج میں کرنل صاحب آپ سے کیونکہ آپ بلکل ٹائم بہت خطور اختتام کی طرف ہم لوگ پہنچ رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا گلویشن یادیف کی حوالے سے کہ اس کو کیونکہ آپ نے وہ تمام ایریاز دیکھیں اور بلوشستان کے حوالے سے بھی بہت خوبی واقف وہاں سے بھی تو اس کو وہاں سے گرفتار گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھانسی کو ہونا چاہیے اس کی گرفتاری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دوسرا جو ووٹنگ کرا لیتا ہے بلکل ووٹنگ ہونی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں جو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اس کو پاکستان کی ترقی میں پاک آرمی کے اس میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کلویشن یادیف کی بات کی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ آپ نے فرس ٹائم ایک سرونگ آفیسر جو ہے اور یہ پورا نیٹ کلویشن یادیف کا جو نیٹ پاکستان آرمی نے اس کو جو انہرد کیا تھا اور اس کے بعد اس کو جب پکڑا اور پورے گروپ کو ہم نے پکڑا تو اس کے بعد اتنی ہمیں کامیابیاں ملی اس کے اندر لیکن میں احران ہوں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی زبان سے تو ایک لفظ ہم نے نہیں سنا آج تک ہم نے نہیں سنا جو خلصابق وزیر اعظم ہمارے ابھی تک جا چکے ہیں ان کی زبان سے تو ہم نے کبھی سنا نہیں اسی طرح باقی بھی جو لیڈرز ہیں وہ صرف ایک لپ سرویس ہے لیکن ایکچوال کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں راہیل شریف کو دع دیتا ہوں کہ اس نے ایک سٹینڈ لیا اس نے ایک سٹینڈ لیا اس کے بعد ابھی جنرل کامیابیاں جعبید باجوا ان کا ایک زبادہ سٹینڈ ہے اور انہوں نے اس کی پھانسی کی سزا سنائی ہے جو کہ بالکل صحیح ہے جو ملک کا دشمن ہے اور جو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ تو ایک ایجنٹ ہے اس کو تو بالکل پھانسی لگا دنی چاہیے اس میں تو کوئی شک دور آئے نہیں اس کا ڈائریکٹ لنگ جو ہے اور ٹیروریزم سے ہے بالکل اور ٹیررزم میں پاکستان کو جو میں بات چیت آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کو جب تک ہمیں یہ ایک مثالے نہیں بنائیں گے ہم ان لوگوں کی اور ہمیں روٹ کاس پہ جانا چاہیے کہ ایکچولی ان کی پائپ لائن میں یہ جا کے رکھتا کہا ہے ہر چیز کا ہر ایجنٹ جو پاکستان کے اندر پکلا جا رہا ہے ایکچولی اب کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے تو وہ جا کر کہاں پر رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ہاں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ جو چھوٹا ہے پھر اس سے بڑا ہے پھر اس سے بڑا ہے کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے میرا خیال ہے پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے ہماری سرویسز اور اب بہت اچھا کام ہو رہا ہے سر یقین مانیے گا کہ بہت تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس ترقی کو کس طرح سے دیکھیں جی وہ سی پیک کی آپ نے بات کی یہ ایک میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان was created by the divine dispensation of god یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنا بے شک اور اللہ تعالی نے جتنے بھی ہمارے لیڈرز آتے رہے ہیں انہوں نے اکسان بچانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے کسی نہ کسی طرح کسی صورت میں ہمیں اس ملک کو نکالتے گی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالی نے ایک ہماری جیوگریفیکلی لوکیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو لوکیشن اگر ابھی آپ دیکھیں جو سی پیکچس ایریے میں سے گزر رہا ہے یا جہاں کوئی طرف جانا ہے یا جو چائنا کے انٹرسٹ ہے اب ظاہر ہے ان کو ذاتی انٹرسٹ ہے لیکن اس میں ہمیں بھی فائدہ ہے لیکن وہ ہماری جیوگریفیکل لوکیشن کی وجہ سے ہے اللہ تعالی نے اس ملک کو ایسا کریئٹ کیا ہے جو کہ ہماری سٹرنٹ ہے جس کی وجہ سے چائنا اپنا ایک انٹرسٹ دیکھ کے تو وہاں پہ جا رہا ہے تو ہمیں اس پہ کپٹلائز کرنا چاہیے جو ہماری گورنمنٹ کا بھی جو سٹانس تھا کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ سٹانس نہیں تھا ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ سٹانس لنے چاہیے لیکن جو کہ فوج نے میرا خیال ہے کہ ہمارے دوستوں کو چینی بھائیوں کو ایک ایشورنس دی ہوئی ہے کہ یہ فوج نہیں ہے دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ایشورنس کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے یہ کام چلتا ہے اور حکومتیں تو آنی جانی ہیں جو بھی شخص آئے گا انشاءاللہ یہ سی پیکٹ میرا حکومتیں پاکستان مشورہ یہ ہے کہ رینجرز کو آپ انکریج کریں رینجرز کی سرویسز کو اپریشیئٹ کریں انہوں نے کراچی میں کافی پروگرس کی ہے چیہاں بہت اچھی بات میں بہت شکر داروں سوالات تو بہت سارے تھے جو کہ شاید اب رہ گئے لیکن انشاءاللہ طلب پھر دوبارہ آپ تینوں شخصیات کو دعوت دیں گے ہزائی ٹی وی سے یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے حاصل ہے اور آپ لوگ سے گفتو جاری لیگر پاک فوج کے حوالے سے پاکستان عالمی کے تمام جو آفسران ہیں ہم چاہیں گے ان کو بھی اس پرگرام کا حصہ بناتے رہیں انشاءاللہ طلب پھر دوبارہ کسی پرگرام میں پھر دوبارہ ملاقاتوں کے اگلے پرگرام تک لیے جائے دیجئے اللہ نے کے بعد بہت شکریہ